آؤ امام طبرانی کی موجم کھولتے ہیں موجم السغیر کھولیے امام طبرانی رحمہ اللہ الموجم السغیر ایک ہی جلد میں چھپی ہے دار المعرفہ العلمیہ بیروت لبناء نے اس کو چھاپا ہے ایک ہی جلد میں موجود ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب مدبر وقت صحابی مدبر وقت اکمران جن کی زبان پہ رب کائنات کی بات بولتی تھی وہ عمر جس کے لئے پاک پیغمبر نے فرمایا جامع ترمزی میں ہیں ابواق الابواب المناقب میں ہیں مناقب عمر بن خطاب میں ہیں امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق اللہ لسان عمر و قلبی اے میرے لوگوں امت کو یہ بات سنا دو امت کو عقیدہ بتا دو امت تک یہ بات پہنچا دو ان کا نبی اعلان کر رہا ہے میرا اللہ نے یہ کام کیا ہے عمر بولے گا بھی ٹھیک عمر سوچے گا بھی ٹھیک وہ عمر راوی ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں ایک رکو کی لمبی حدیث ہے لیکن میں صرف خطب نبوت کا محل استشہاد پڑھ رہا ہو عقیدہ خطب نبوت کی دلیل پیش کر رہا ہو حضرت عمر راوی ہیں فرماتے ہیں بنو سلیم کا ایک شخص تھا رسالت محب کے بارے میں کہتا تھا کہ رسالت محب کے چہرے انور کو میں اتنا مبغوظ رکھتا ہوں اتنا نفرت کرتا ہوں اتنا اظہار نفرین کرتا ہوں کہ دنیا کے کوئی بد چہرے مجھے دکھا دو میں اسے تو دیکھ لوں گا لیکن اس چہرے کو نہیں دیکھوں گا اتفاق یہ وہ مدینہ طیبہ سے عین اس وقت گزرا ہے جب رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کو جمع فرما کر دعوت دین دے رہے ہیں تبلیغ دین بتا رہے ہیں اشاعت دین سمجھا رہے ہیں تحفظ دین سنا رہے ہیں پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم دین کی بات کر رہے ہیں مجمع جمع تھا جب میں غفیر تھا زہم کثیر تھا لوگ موجود تھے بات کیا ہے وہ شخص گزرا جو رسول اللہ کا دشمن تھا وہ آدمی گزرا جس کو چہرے انور سے بغض تھا اس نے لوگوں سے پوچھا زہمہ کیوں ہے مجمع کیوں ہے جب میں غفیر کیوں ہے لوگوں کا رش کیوں ہے اسے بتایا گیا یہ مدینہ طیبہ کے وہ پاک پیغمبر جن کا دعوی رسالت ہے دعوی نبوت ہے اعلان صداقت ہے اظہار سکاہت ہے وہ اعلان کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں آخری نبی ہوں وہ اپنے شفاقہ کو اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے محبین و متوسلین و محتق دین کو اپنے چہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں دین سنا رہے ہیں اسلام بتا رہے ہیں ایمان سمجھا کر ان کے دلوں میں راسخ کر رہے ہیں یہ بندہ کہنے لگا آج تمہارے نیارے ہو گئے آج میں کام کروں گا ایسا کام کروں گا اس نبی کے سامنے جا کے نعوذ باللہ اسے شرمنتہ کر دوں گا اس کے موں میں مجھے جواب دینے کے لیے زبان نہیں ہوگی اس کی دلائل کا اقیر ہو جائے گا کیونکہ یہ شکار سے آ رہا تھا جسے زب کہتے ہیں عربی میں اردو میں گوہ کہتے ہیں یہ گوہ کھانے والا گوہ کا شکاری تھا یہ شکار کر کے مریوی گوہ قتل شدہ گوہ مردہ گوہ کو لا رہا تھا اس کے دل میں آیا آج یہ گوہ اٹھاؤں گا اور اس نبی کے سامنے رکھ کے کہوں گا اسے زندہ کر دے اس سے بات کر لے اس سے گفتگو کر لے خود کو نبی کہنے والا خود کو رسول کا دعویٰ رکھنے والا آمیری اس بات کو بان باغم باغ پہنچا سوالی کو باندھا رسالت ماب کے پاس آیا شدت و حدت میں گفتگو کرنے لگا سخت الفاظ میں درشتگی کے انداز میں مخاطب ہوا حضرت عمر فرماتی ہے اس کی باتیں سن کے ہمارے امان نے جوش مارا ہم نے نیام سے خصوصاً عمر نے نیام سے تلواء نکالی اور کہا دعنی رسول اللہ اغریبو حنوخہ مجھے اشارہ چاہیے مجھے حکم چاہیے پل چھپکنے کی دیر بات میں ہوگی اس کی گردن کلم پہلے ہوگی اجازت دیجئے اللہ کے رسول نے روک دیا رسول اللہ نے منع کیا اس سے بات چلائی گفتگو چلائی ترز میں بات کی حضر پاک پوچھتے گئے یہ بتاتا گیا آخر میں کہنے لگا اچھا میرا تعارف تسن لیا اچھا میرے بارے میں معلومات تو لے لی اب میرا دعویٰ یہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے میری نیڈ ضرورت حاجت و احتیاط یہ ہے مجھے یہ بات چاہیے فَأَخْرَجَ مِنْكُمْ مِهِ الزَّبَّةِ اس نے اپنی یوں جگل سے اپنی کمیز کے ایک بازو سے یوں نکالا اس مردہ گوہ کو فَوَضَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کہتے ہیں اس نے اس گوہ کو اٹھایا پیغمبر کریم کے سامنے اس گوہ کو رکھ دیا اور کہا اس گوہ سے بات کرو اگر اس مردہ گوہ کو تو اپنے زندہ کر لیا میں مان جاؤں گا رب کائنات بھی ہے میں مان جاؤں گا آپ اس کے نمائندہ بھی ہے میں مان جاؤں گا آپ پہ اسلام اترا ہے ایمان اترا ہے ایکان اترا ہے احسان اترا ہے قرآن اترا ہے میں مان لوں گا لیکن اس گوہ سے باتیں کیجئے باب الاسلام سندھ زلہ شکارپور کے دوستو حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد کے بعد خاموشی چھا گئی اور یہ خاموش ہو کے اپنی بات کی ریپلائی کا انتظار کرنے لگا جواب کیا آتا ہے اس گوہ میں بات کیا کرنی تھی وہ تو مردہ تھی لیکن میرے پاک پیغمبر کا رتبہ نبوت نہیں ہے امام نبوت ہے خالی رسالت نہیں ہے سید الرسل ہے خالی نبی نہیں ہے امام النبیین ہے اور آخری نبی خاتم النبیین ہے اللہ نے ان کی زمان میں وہ چاشنی دی ہے بکہ کا دشمن بھی شیر و شکر آکے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے رب نے ان کے ہاتھ کو وہ طاقت دی ہے جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے قرآن کریم کہتا ہے ایک طرابت ساعت ونشکل قمر پیغمبر کریم کی اگلی اٹھڑی تھی چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا ایک ٹکڑا دائیں طرف ایک ٹکڑا بائیں طرف لوگ حیران رہ گئے چاند کے ٹکڑے پیغمبر کریم کے موجزات سے ہوتے ہیں چاند کو دو لخص رسول اللہ کی انگوشت مبندہ کرتی ہے پیغمبر کا مقام یہ ہے ساتھ شجر نتقل حجر شق القمر لعشارت ہی پیغمبر کی ایک بات پہ درخت دوڑ کے آتے تھے پتر بول پڑتے تھے چاند ٹکڑوں میں بدل جاتا تھا پیغمبر کریم تو وہ ہے جن کے ہاتھوں میں رب نے وہ قوت دی ہے وہ نور دیا ہے وہ صلاحیت دی ہے وہ قیفیت دی ہے وہ پاور دی ہے اور اس دولت سے نواز آئے کہ اگر مکہ کے راستے میں صحابہ کرام کو پیاس لگے اور وہ پانی کے مشکی سے خالی پیش کریں کہ پانی نہیں ہے پیاس لگی ہے خود بھی پیتے ہیں بچوں کو پلاتے ہیں عورتوں کو پلاتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں ہمارے پاس پیاس 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 ہے العاتش العاتش ہمیں پانی چاہیے تو حضرت پاک علیہ السلام نے مشکیزوں کو انڈیل کروایا کترات اکٹے کیے وہ ایک پیالہ بنا اس میں انگلیاں رکھی پھر امبر کریم نے ہاتھ رکھا اس انگلیوں سے یوں فوارے پھیلے ہیں حدیث پاک میں ہے اتنا پانی آیا اتنا پانی آیا اتنا پانی آیا سب نے پیا مشکیزیں بھرے وہ اپنی پیاس مجھائی باقی سب کو پلا دیا ہاں ہاں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اللہ محمد اقبال حرائم اللہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو سہرہ میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی وہ تو سہرہ میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رکھس کرتا ہے میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رکھس کرتا ہے اس شخص بنی سلیم کے فرد نے چیلنگ بازی کی تھی اللہ کے رسول سے بات کی تھی رسالت محاب سے تو رب کی رحمت کو جوش آیا اللہ کے رسول نے یہ آگلی بات نہیں کی حضرت عمر کہتے ہیں فَقَاطَبَهُ الزَّبْ رسول اللہ نے گوہ کو اشارہ کیا اور اس گوہ سے کہا یا زب اے گوہ فَعَجَابَهُ بِلْلُغَةٍ عَرَبِيِّ مُبِين وہ گوہ بولی عربی میں بولی وعی سے عربی میں بولی ہم سب نے سمجھ لیا حشرات العرض بولا رسول اللہ نے پوچھا آئین اللہ اللہ کے بارے میں عقیدہ بتا اس نے توحید پیش کر دی اگلا جملہ کہا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو گوہ کو مردہ لیا تھا شکار کر کے لیا تھا مارو میت کے حالت میں لیا تھا اس کی آنکھیں بھٹی رہ گئی حضور پاک نے پوچھا من آنا بتا میں کونوں شکار پر کے دوستوں میں اس بات کو سمجھانے لگا تھا اس گوہ نے کہا انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلاہ من صدقک وقد خوابہ من قذبک آپ وہ ہیں جو تمام رسول کے سردار ہیں آپ آخری نبی ہیں کامیاب ہوگا وہ شخص جو تیری قطم نبوت کو مبان لے گا برباد ہوگا وہ جو تیری قطم نبوت کا انکار کرے گا میں نے بات چلائی یہ شخص دیکھ رہا آنکھیں پٹی رہ گئی صرف توحید کی بات نہیں صرف رسالت کی بات نہیں توحید اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت کے ڈنکے بجائے ختم نبوت کے چرچے کیے ختم نبوت کے ذکر کیے ختم نبوت کے تذکرے کیے اور ایک پانی کی مخلوق نے کیے جب یہ ہوا حقہ بقہ بندہ کیا کہے خاموش موں پر تالہ لگ گیا کہہ تو یہ رہا تھا کہ آج چپ کرا دوں گا چاہتا تو یہ تھا لا جواب کر دوں گا بات نہیں کر پائیں گے اور معاملہ اُلٹ علالعکس ہو گیا بات تو ختم ہو گئی یہ شخص پاؤں میں بیٹھا کہا چھوڑیے آپ کے چہرے سے آج تک بغض تھا آج نہیں ہے آج تک دشمنی تھی ہاتھ کھڑے کر کے سر جھکا رہو بات ختم ہو گئی اپنی دعوت بیش کیجئے میں آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ایمان لایا لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے حضرت رسول اللہ نے تین مرتبہ کل ہو اللہ کا سواب قرآن بتایا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں ایک ہزار آدمی نے اس کی قوم کے ایک ہزار بندوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا آج تک تاریخ اسلامی میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک ہزار بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ لے یہ موجہ میں تبرانی میں میں پوری بات نہیں کر رہا میں صرف اس محل استشاہد کو پیش کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ رسالت محاب کی ختم نبوت وہ ہے جو پانی کا جانور بھی سمجھتا ہے تو اس بنیاد پر میں نے کہا شکار پر والو کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جان انہوں سے بھی بدر مخلوق ہے مانتے ہو سارے مانتے ہو جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کڑا کر کے میری تائید کرے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانور سے بھی بدر ہے ہے یا نہیں ہے وہ جانوروں سے بھی بدر ہے رسول اللہ کی ختم نبوت جنات کو پتا ہے انسانوں کو پتا ہے حشرات کو پتا ہے حرضی روح کو پتا ہے جانوروں کو پتا ہے پانی کے کیلے مکوروں تک کو پتا ہے جو مانے وہ ٹھیک جو نمانے وہ ان سے بھی جانوروں سے بھی بدر ہے مانتے ہو تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مانتے ہو